نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل کانفیڈنس کے چکر میں بھائی لوگ فانچ جاتے ہیں اور ایسا یہ کچھ آپ آج بھی دیکھیں گے جیسے کچھ ویورس نے مجھ سے شیئر کیا ہے یہ پہلا انسیڈنٹ مہاراشتر کے واسائی کا ہے جس کا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں مائی گوڑ گئی گئی فارچونر گئی گئی پکٹ کو اس کو ڈالا ایسی جرورت کیا تھی یہیو ایسا تو گئی گئی بکار بس گیا لے یہاں پر ہوا کیا کی واسائی میں تنگریشوڑ ندی کے اوپر سڑک پر کافی زیادہ پانی بھرا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی لوگ آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کوئی اس کو پار کرنے کی عمد نہیں کر رہا لیکن تب ہی آتے ہیں یہ فارچونر والے بھائی جو خود کو اور لوگوں سے اوپر سمجھتے ہیں انہیں لگتا ہے ہماری گاڑی اتنی بڑی ہے فور بائک فور والی ہے نکلے گی کیسے نہیں اور یہی سوچ کر بھائی فورچونر کو پانی میں گھوسا دیتے ہیں لیکن جیسے ہی گاڑی تھوڑا آگے بڑھتی ہے بھائی یہ اور سڑک کا کانٹیکٹ چھوڑ جاتا ہے اور ایسیو بی پانی میں ہی تیرنے لگتی ہے فورچنیٹلی بغل میں ریلنگ جیسا کچھ ہے اسی لئے گاڑی اس سے لڑ کر رک جاتی ہے اگر یہ نہ ہوتا تو فورچونر سیدھا نیچے جاتی جسے پیسنجرز کو کافی نقصان ہو سکتا تھا اسی جیسا ایک اور انسیڈنٹ آسان سے ایک ویور نے مجھ سے شیئر کیا تھا اور اس میں بھی فورچونر ہی تھی یہاں پر فورچونر والے بھائی ایک ندی کو کروس کر رہے تھے تب ہی بھوٹان ڈیم سے اچانک پانی چھوڑ دیا گیا جسے ندی پوری طرح سے بھر گئی اور ایسیو بی اس میں ڈوب کر تیرنے لگی حالانکہ ندی میں پہلے کتنا پانی تھا وہ تو نہیں پتا لیکن پھر بھی کچھ تو رہا ہی ہوگا لیکن پھر بھی بھائی نے اپنی فورچونر گھوسا دی اور ندی کو پار کرنے کی کوشش کرنے لگے تھینکفلی یہاں پر کوئی بڑا خادثہ نہیں ہوا لوکلز نے ترنت جا کر فورچونر میں بیٹھے پیسنجرز کو سیفلی باہر نکال لیا اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا صرف گاڑی کا ہی نقصان ہوا ہوگا لیکن اس طرح کی چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں اس میں گاڑی ڈوب سکتی ہے یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جس سے پیسنجرز کو نقصان پہنچ جائے گا اس لیے زبردستی کا اور کانفیڈنس میں ہیرو بننے کی کوشش مت کریں ہمیشہ ایسی جگہوں سے سمجھداری سے نکلیں اور اگر لگ رہا ہے کہ پانی زیادہ گہرا ہے یا خطرہ زیادہ ہے تو روڈ کروس نہ کریں زیادہ اچھا ہوگا باقی آپ کا اس پر کیا ماننا ہے کومنٹ میں بتائیے